وعلیکم السلام بات کریں مرشد جی وہ جو اس نے بتایا تھا نا توڑکا یہ دلکینی اور کالی مرچ کا جی مرشد جی میری بریٹی سے کان بند ہو گیا تھا اور ہم داکٹر کے پاس لے وہ کہتا ہے کہ اس کے کان کی پڑھنے کی پیسے سارا ریشہ چنا گیا ہے اور اس کی وجہ سے بند ہو گیا ہے یہ اللہ چکرے پیس ہو جائے کہ اس نے روز کے بعد ہمارے پاس آنا ہے لے کے دوبارہ جی میں نے مرشد جی وہ آپ کے یہ سنے ہیں جب یہ محصر رہنی لگتی ہے تو وہ میں نے اپنی بیٹی کو دلکینی کا ٹکڑا اور پانچ سالی مرچے لے کے پیس کی اس کا چاہرہ بنا کے بیس میں ایک آدھی کمچھے کے گاہ کے میں نے بیٹی کو کلایا اور دوسرے دن میں ٹھیک ہو گئی ہے کیا ٹھیک ہو گئی ہے یہ کان جو بند ہو گیا تھا نا کان کے پڑھے کی پیسے ریشہ چنا گیا تھا کان کو جس لوگ کہتے جپا تھا بلکل بند ہو گیا تھا آپ نے یہ کتنے دن استعمال کرایا مجھے جی میں نے توٹل بنایا تین دن سے اگر بیٹی نے دیا جیسے یہ چاہلوں کا چمچ چھوٹا جو ہوتا نا یہ دو دو چمچ میں نے اس کو پلائے ہیں اور دو دن کے اندر بلکل ٹھیک ہو گئی ہے ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ اس کو چیک کریں گے اس کا پیچھے جو ہے وہ ریشہ ہے اور بڑا علاج ہوگا عید کے بعد کان کو ایک تو سنائی نہیں دے رہا تھا ایک کان میں درد ہے دوسرا کان میں کیا مسئلہ تھا نہیں آپ کی بیٹی کو تکلیف کیا ہوتی تھی ایک تو کان میں سنائی نہیں دے رہا تھا دوسرا جھگ کے کان پہ ہاتھ رکھ کے چلتی تھی تیسرا درد تھا اور کیا تھا تکلیف کان کی وہ کہتی ہے کہ ایک تو ناک بھی بند ہو رہا تھا دوسرا کہتی ہے مجھے جیسے شہن شہن لکل آواز ہی نہیں آتی کان سے بلکل بند ہو گیا کان جی اور مجھے بھی ہم نے وہ کالی میسے وعدہ پاوا وہ ڈالکینی کا چھوٹا سا ٹکڑا میں نے دو دن جو بیٹی کی پرانی اندر بغلم بیشہ جمک وطانا وہ بھی ختم ہو گیا اچھا طریقہ پھر بتا دیں کالی مرچ کتنی ہو مجھے جی پانچ سالے مرچیں اور چھوٹا تھا ڈالکینی کا ٹکڑا دونوں کیزوں کو پیس کے اور پانی کا ڈال کے اس کو اوبالیں اوبال کے آدھا کب جب رہے جائے اس میں ایک سمچ آدھی چمچ شہیک ہی ڈال کے اس کے بعد چھوٹا اگر بچتا ہے تو اس کو ایک سمچ آدھی چمچ پلائیں اگر بڑھا ہے تو وہ آدھا پاک سپوڑ جوئے در کے بعد مگر اس کے بعد پانی نہیں پلانا دار کو پلانا ہے آپ نے یہ کہاں سے لیا میں نے مجھے جی آپ کے تصبیخانے سے لیا چم دن پہلے ایک آدمی نے اللہ والے نے بتایا تھا میری بیٹی پہلے رمضان شریف میں یہ مسئلہ میری بیٹی کو بنا ہوا تھا دوسرے تیسرے دن یہ میں نے عدد سے سنے تصبیخانے سے اور میں نے اپنی بیٹی کو میں نے چھے سات ہزار کی دوائی لے چکے لیکن اس ٹوٹ کے سے فائدہ ہوا اللہ صدق خیر عطا فرمائے اسی طرح تصبیخانے کا فائد مخلوق کو ملتا رہے آپ کے لئے دعائیں ہیں بہت زیادہ دعائیں ہیں